خبر ہے کہ جن ملی میٹر بارش کے بعد کمرشل مارکٹوں میں پانی ہی پانی ہے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ کاروباری مراکز بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں نیو آنارکلی پانگ منڈی بھی ندی کا منظر پیش کرنے لگی ہے مسیح جانتی ہیں زاہید عابد سے جی زاہید بتائیے گا جی لاہور میں ایک مردبہ پھر مونسون رنگ جمعیا ہے اور ایک اور سپیل شروع ہے آج صبح اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بارش ہوئی گو کہ بہت تیز بارش نہیں ہوئی نہ ہی کوئی توفانی صورتحال پیدا ہوئی لیکن اس کے باوجود شہر کے اکثر نشیبی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی آج بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ ان علاقوں میں ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے آج زیادہ زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ تقریباً پینسٹھ سے سٹھ سٹھ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وقت ہم نیو انارکلی کے علاقے میں موجود ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس میلی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی اور پچاس میلی میٹر کی بارش نے پان منڈی کا کیا صورتحال کر دیا ہے یہ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں ہمارے کیمرمنز زیشان آپ کو دکھاتے ہیں یہ پان منڈی کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانیں آج اتوار ہیں گو کے بند ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دو دکانیں جو کھولی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح گاہک نے جانا اور کس طرح دکاندار نے جانا ہے یہ سڑک بلکل پانی سے بھری ہوئی ہے اور تقریباً گھٹنے گھٹنے تک پانی یہاں پر موجود ہے یہ کمرشل ایریا ہے یہاں پر یہ صورتحال ہے لوگوں کی دکانیں ہیں لوگوں کے کاروبار ہیں اور یہاں پر نکاسی آپ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے واسا کی جانب سے دعوی اپنی جگہ پر لیکن جن علاقوں میں مسائل دہائیوں سے موجود ہیں وہاں آج بھی اسی قسم کا مسئلہ موجود ہیں کہ معمولی سی بارش ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں لوگوں کے لیے بارش رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے اور انتظامیاں یہاں پر واسا کے کوئی ہمیں ٹیم نظر نہیں آرہی واسا کا کوئی ٹینکر یہاں پر سک پانی نکالتا وہاں نظر نہیں آرہا واسا کا کوئی اہلکار یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ کمرشل یہ کہ یہ صورتحال ہے یہ مین روڈ کے ساتھ ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو علاقے بارش میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ آج بھی مشکلات کا ہی شکار ہیں شکریہ زاہد بارش کے باعث لکشمی چوک میں بارشی پانی جمعہ واسا کا مانسون کیمپ بھی لکشمی چوک پانی میں ڈوبنے سے نہ بچا سکا اہم شہرہ پر پانی جمعہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تفصیلہ جانتے ہیں زین علی سے جی زین بتائیے گا آج بلکل سب سبیرے ہونے واری بارش کے بعد شہر لاہور کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ ایک مرتب پھر زیریاب آ چکے ہیں اس وقت میں موجود ہوں لاہور لکشمی چونک جہاں پر حلکی بارش کے بعد پہلے کی طرح اس مرتبی جو پانی ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے آہ اس وقت پانی جو ہے وہ کئی کئی فٹ تک جو ہے وہ جمعہ ہے لکشمی چونک پر جبکہ جبکہ واسا کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور پانی جو نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے لیکن بارش رکے کو تقریبا آہ دو گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن تاہار جو پانی ہے وہ نہیں نکالا جا سکا آہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو واسا کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن جو پانی ہے وہ یہاں پر جو ابھی تک نکالا جو ہے وہ نہیں جا سکا آہ پانی جو ہے وہ کئی کئی فٹ تک یہاں پر موجود ہے آہ جس کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے آہ ہلکی بارش کے بعد یہ سلسلہ ہے کہ لاہور کے نشیبی علاقے جو ہے وہ زریابہ چکے ہیں آہ جو ہے وہ کئی کئی فٹ تک جو پانی ہے وہ جمع ہو چکا ہے ہمیشہ کی طرح اس مردہ پھر جو متعلقہ اداروں کے دعوے تھے اس کا پول جو ہے وہ موجودہ دار بارش کے بعد جو ہے وہ کھل چکا ہے جے شکریہ زین لاہور سمیت پنجاب بھر میں دنگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مسید ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے دنگی کے نئے کیس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے ترجمہ محکمہ سہر کے مطابق تمام سرکاری ہسپتالوں میں دنگی ٹیسٹ اور عدویات موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں دنگی کے حوالے سے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دنگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے دنگی کے نئے کیس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے ترجمہ محکمہ سہر کے مطابق تمام سرکاری ہسپتالوں میں دنگی ٹیسٹ اور عدویات موجود ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں دنگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے ڈنگی کے نئے کیس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے ترجمان محکمہ سہت کے مطابق تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈنگی ٹیسٹ اور عدویات موجود ہیں لاہور سمیت پنجابر میں ڈنگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مسید ایک کیس رپورٹ ہوا ہے ڈنگی کے نئے کیس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے مسید بتائیں گے محمد بلال جی بلال مانسون کی باتشوں کے بعد لاہور سمیت پنجابر میں ڈنگی ٹیسٹ اور عدویات میں بتصور اضافہ جاری ہے ڈنگی وارس کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے جبکہ شہر لاہور سے دنگی وارس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا جبکہ کچھ رپورٹ شہر لاہور کے اندر دو ہزار چیز افراد کو نوٹسز دیری کیے گئے ہیں جس کے ایک سو تین افراد کی حلاف افراد یار بھی تنسلوائی جا چکی ہے جبکہ ایک افتے کے اندر دنگی وارس کی کنفرم اٹھارہ جس کے اب تحرابان صاحب میں دو سو چاہتھ جو کیسیز ہیں یہ سامنے آ چکے ہیں سوالی سے سوائی وزیر سے پرائی میری آنس کیانری فجائے اگران ازیر سے کہا ہی جا رہا ہے کہ دنگی وارس کی روک سام کے حوالے سے تمام طرح جب ممکنہ طبیق دامات یہ کیے جا رہے ہیں خوشگوار موسم اور گرمہ گرم ناشتہ لاہوریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا سیری پائے نانچنے حلوہ پوری اور گرمہ گرم پراتھو پر خوب ہاتھ صاف کی مزید بتائیں گے سامیہ سعید جی بلکل چھٹی کا روز ہے اتوار کا دن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ دلانے لاہور کے باسی جو ہیں ناشتہ فوڈ پوائنٹس کی جانب رکھ نہ کرے اور اپنی چھٹی کے دن کو خوب انجوائے نہ کرے میں موجود ہوں اس وقت اندرون شہر لاہور کے بہت ہی مشہور جگہ پہلی پارک میں جو کہ اپنے خوابوں کی وجہ سے جو ہے پہلی بہت مشہور ہے اور یہاں پر جو ہیں فیملیز جو ہیں اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو ہیں یہاں پر انجوائے کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں ترہاں ترہاں کے کھانے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں موسم جو ہے اتنا خوشگوار ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے آؤٹڈور سٹنگ کو جو ہے وہ کافی ترجیح دی ہے اس کے علاوہ گاریوں پہ بھی لوگ آرہے ہیں ڈرائیف تھوڈ بھی کروا رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی ناشتہ لے کے جانے ہیں ہمارے ساتھ بھی فیملی موجود ہے جو یہاں پر اپنا برک فاست انجوائے کری ہیں ہم ان سے ہی جانتے ہیں اپنا چھٹی کا روز کیسے انجوائے کریں اور کیا کھا پی رہے ہیں جی سر جی آج بہت اچھا موسم ہے لاہور میں اور ہم یہاں درون آئے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے بہت سی فیملیز آئے ہوئی ہیں ویڈر بہت اچھا ہے بہت مزہ آرہا ہے کھانے میں اور لاہور کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر کھابے کا اپنا ٹیسٹ ہے اور ہم وہ ٹیسٹ فل انجوائے کر رہے ہیں بہت مزہ آرہا ہے لیکن میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر تھوڑی فسیلیٹیز امپروف کریں مکھیاں بہت ہیں پانی کٹھا ہوئے بارش کا اگر اس چیز کو آپ تھوڑا امپروف کر لیں تو یہاں پر اور بہت سے لوگ آنا چاہیں گے فارنرز آنا چاہیں گے جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ آنا چاہیں گے اور یہ چیز بہت ایک ٹوریس سپورٹ بن سکتی ہے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے کہ اس جگہ پر سفائیس و ٹرائی کا نظام ذرا بہتر کر لیں تو یہاں پر ٹوریسٹ بھی جو ہیں وہ آئیں گے جی آپ بتائیے گا خواتین تو ہم آمومن گھروں میں ہی ناشتے بناتی ہیں آج چھٹی کا روز ہے باہر بریک فاسٹ کے لیے ہیں ویدر بہت اچھا ہے اور موسم کی مناسبت سے ہم نے کہا کہ چلیں ہم لاہور کی ٹو وائبز انجوائے کرتے ہیں موسم بھی انجوائے کرتے ہیں اور لاہور کا ناشتہ بھی انجوائے کرتے ہیں اس لئے ہم بچوں کے ہاں بچوں کو ساتھ لے کے ہم لوگ آگے ہیں انکہ دیکھیں کہ لاہور کی وائبز کیسی ہیں اور مناشتہ اس کی مزے کو دو دالا کر رہا ہے ہم نے ہلوا پوڑی چنے اور پھجے کے جو پائے ہیں وہ ہم لوگا نے انجوائے کی ہیں اب بلکل زندہ دلانے لاہور جو ہے ویدر کو خوب انجوئے کر رہے ہیں اندرون شہر کے کھابوں کو بھی انجوئے کر رہے ہیں بچوں کے ہمراہ یہاں پر کافی ساری فیملیز آئی ہیں گاڑیوں پر بھی آئی ہیں دوستوں کے ساتھ بھی آئی ہیں کولیگز کے ساتھ بھی آئی ہیں بہرحال شہر لاہور کے باسی جو ہے اپنا اتوار جو ہے خوب انجوئے کر رہے ہیں جی شکریہ سامیہ شہر لاہور میں جشن آزادی کی مناسبت سے میراثن ریس کا علاقات کیا گیا بارش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت میراثن کے فاتحید میں چودہ لاکھ روپے کے نامات تقسیم کیے گئے جشن آزادی کی مناسبت سے شہر اکبال میں آزادی میراثن ریس کا احتمام بارش کے باوجود مرد خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا ریس کا آغاز سپورٹس منسٹر پنجاب، سلو یوب اور امریکی کانسل جنرل کرسٹین ہاکیز نے فیتہ کاٹ کر کیا میراثن ریس دو حصوں پر مشتمل تھی، ایک مقابلہ خواتین میں ہوا جو تین کلومیٹر پر مشتمل تھی جبکہ دوسری بارہ کلومیٹر تاویل ریس میں مردو خواتین دونوں نے حصہ لیا تین کلومیٹر پر مشتمل ریس لیبرٹی گولچکر سے شروع ہو کر صدیق ٹریڈ سینٹر پر ختم ہوئی اسی طرح بارہ کلومیٹر تاویل ریس لیبرٹی چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر وہاں سے کرتبا چوک اور پھر وہاں سے کلمہ چوک سے ہوتی ہوئی واپس لیبرٹی چوک پر ختم ہوئی شہریوں نے میراثن کے نقاط کو صحت مند صدگر میں قرار دیا کئی لوگوں نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود میراثن میں حصہ لیا ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ یہ تو ایکٹیویٹی اچھی ہے اور ہر یوت کے لیے اچھی ہے میراثن ریس کے دوران سپورٹس فیڈریشن پولیس ریسکو اہلکار اور فائر فائٹرز بھی موجود رہے